کیونکہ ان کے پاپوں کا انت نہیں ہوا ہے جن کالنیمیوں کی بات رامشورجی کر رہے تھے ان کی ساجیشوں کا انت نہیں ہوا ہے اسی بہباد کی دھرتی میں ابھی توڑے دن پہلے کس پرکار کے آتنکوہدی پکڑے گئے کون ہے وہ لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں پہچاننا مشکل ہے دوست بن کے دکاندار بن کے ساتھی بن کے کرمچاری بن کے اور بعد میں پتا لگ رہا ہے انترازٹی آتنکوہدی سنگلوں سے ملے ہوئے صحیح کا وینوز نے اگر اسٹوری بنانے پہ آ جائے تو کیلیلہ اسٹوری کم پڑ جائے گی یہ بوپال کے کرگون کے اندور کی اپنی کتنی فائلیں بن جائیں گی کیا جھوٹ بول کر پہلے اسی جمین پہ سنگل کا نیٹورک بنانے کی کوشش کی گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آج کملنات اور دگو جے سرکار میں بیٹھے ہوتے تو یہ آتنکوہدی پکڑے جاتے کیا پکڑے جاتے کیا چلتا آپ راڈیوں کے گھر پہ بلڈوجر چل سکتا تھا کیا بھولے تو نہیں ہو سنگل کا نیٹورک کس کی سرکار میں بنا مہدی پڑیش میں کس کی سرکار میں بنا بوپال میں اندور میں آتنکوہدیوں کے حتے کس کی سرکار میں بنے اور کس کی سرکار میں پکڑے جا رہے ہیں کس کی سرکار میں پکڑے جا رہے ہیں یہ موڈی کے اوپر جو گالی دیتے ہیں روچ نریندر موڈی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں یاد رکھنا ان کی دشمنی موڈی سے نہیں ہے ان کی دشمنی آپ سے ہے موڈی بیچ میں دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس میں تو بیٹیوں کا درد دکھایا نا کیرل سٹوری میں بیٹیوں کا درد دکھایا بیٹیوں کو بچانے کی بات دکھائی یا باجپا کے بارے میں کچھ دکھایا بیٹی کے بارے میں دکھایا کیا کسی کانوری اسی نے بولا کیرل سٹوری دیکھتے آو بولا کیا کسی اپ یہ نے بولا کیرل سٹوری دیکھتے آو بولا کیا کسی میں اور نے آکے بولا جتنے کھڑے ہیں یہ کسی نے کہا کیوں اتنی نفرت ہماری بیٹیوں سے نفرت وہاں تو کوئی باجپا کے لئے بوٹ نہیں مانگ رہا وہاں تو کوئی نہیں کہنا رامشورجی کو اس مووی میں یہ تو کہنی رہا ان کو چنا키 جٹھاؤ اس میں تو بیٹیوں کے ساتھ رتیا چار کو دکھایا ساجش کو دکھایا شدیندر کو دکھایا لیکن ان کے من میں اتنا جہر ہمارے لیے بھرا ہوا ہے ان کے موں سے نکل کے نہیں دیرہ کی اس کو جا کے دکھاؤ بلکہ کہہ رہے کوئی دیکھ نہ لے کوئی دیکھ نہ لے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بیٹی کو لوجیہاد کے جہر سے بچانے کا مطلب ایک ہجار کنیاوں کے پوجن کے برابر پنے ملے گا اگر ایک بیٹی کو لوجیہاد کے جہر سے بچا لیا ماتاجی دیدی بہن ایک بیٹیا کو اگر لوجیہاد کے جہر سے بچا لیا اگر سونیا کے بیٹے کو بچانا ہے تو کانگریس کو ووٹ دو اگر دیو گوڑا کے بیٹے کو بچانا ہے تو جی ڈی ایس کو ووٹ دو اگر شیخ عبداللہ کے بچوں کو بچانا ہے تو فاروق عبداللہ کی پارٹی کو ووٹ دو مفتی مہودمہ سعید کے بچوں کو بچانا ہے تو اس کی پیٹی کی پائٹی کو پوٹ دو ملائیم کے بچوں کو بچانا ہے تو سماجوادی کو ووٹ دو جیت دمیل نادو تک میں دی ام کے میں کلنا نیری کے بچوں کو بتانا ہے تو دی ام کے کو ووٹ دو لیکن اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو نریندر موڈی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہی ایک باز لگا مرات مجھے کی من دے من دے وی کے نوز راشتر کے نام